اللہ جل جلالہو امن والہو نے سور تکاسر میں جو لفظ تکاسر آیا ہے اس کا مطلب مال و اولاد کی بہتات نے تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا یعنی آپس میں مال بڑھانا اولاد بڑھانا عربوں کی ایک عادت تھی وہ آپس میں جو فخر کرتے تھے وہ مال سے کرتے تھے اور اولاد سے کرتے تھے اس لیے علماء فرماتے ہیں مال کا تفاقر یہ آدمی کی صلاحیت اور اس کی استعداد کو بتانے کے لیے اور اولاد کیا تکاسر یہ طاقت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے کتنے ہمت ہے کتنا حسلہ ہے اس کو بتانے کے لیے اولاد کا تکاسر اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تم لوگوں کے اولاد کے کسرت پر فخر کروں گا انی وکاثر بکم الامم یوم القیامہ جب تم شادی کرو تو شادی کے وقت کسرت سے اولاد جنم دینے والے خاندان میں شادی کیا کرو جہاں پر اولاد کی کسرت ہو اولاد کی اکثریت ہو وہاں پر شادی کیا کرو اور آپ نے کہا میں سب سے زیادہ اولاد کی کسرت پر فخر کرنے والا ہوں گا تو عربوں کی عادت تھی کہ مال میں کسرت کو وہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے اور اولاد کی کسرت کو ترجیح دیتے تھے اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے دیکھا مکت المکرمہ کے عربوں کو کہ وہ صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں مال بڑھاؤ اولاد بڑھاؤ یہ ایک دوسرے کے درمیان تسابق ہوتا تھا مقابلہ ہوتا تھا اور یہ ایک دوسرے کے درمیان کامپیڈیشن ہوتا تھا کہ کس کی اولاد کتنی ہے اور کت کا مال کتنا ہے تو فرمایا الہاکم التکاسر میں جو الہاکم ہے اس کا معنی تمی برباد کر دیا کس نے برباد کر دیا التکاسر اولاد کی کسرت سے مطالبہ اور مال کی کسرت سے مطالبے نہیں یہ ایک دوسرے کے کامپیڈیشن میں تم تباہ ہو گئے اس لئے فرمایا یہ کہے ضرورت والا مال اور یہ کہے ضرورت والی اولاد اور یہ کہے خواہشات والا مال اور یہ کہے خواہشات والی اولاد یہاں پر جو تکاسر تکاسر ذکر کیا گیا یہ ضرورت والے مال اور ضرورت والی اولاد کے بارے میں نہیں خواہشات والا آدمی یہ کامپیٹیشن میں میرا بھائی اتنا کمایا میں اس سے زیادہ کماؤ میرا بھائی کی اتنی اولاد میری اولاد اس سے زیادہ ہو جائیں تو نانچہ تعدد اولاد تعدد ازواج کا مستنظم ہے جس وقت میں عرب لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں اولاد زیادہ ہو تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرتے تھے تو عربوں میں زمانے جاہلیت میں انگنت شادیاں ہوتی تھی انلیمیٹڈ کوئی لیمیٹڈ نہیں ہوتا تھا انلیمیٹڈ شادیاں ہوتی تھی اولاد کے تلاش میں اور اولاد کی کسرت ان کے خواہش میں تو اس لیے اس کا نام اس صورت کا نام سورے تکاسر اس صورت میں انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو واضح کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے انسان کو جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ کے طرف سے حاصل ہیں عربی جتنی نعمتیں بدن کے اعتبار سے ہو طاقت کے اعتبار سے ہو صلاحیت کے اعتبار سے ہو وہ سب کے سب اللہ کے طرف سے ہیں ایک عجیب بات کیا ہے کہ بجائے اس کے نعمتوں کی شکر گزاری کے یہ جذبات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے ابھی جتنا اللہ تعالیٰ دیا ٹھیک ہے ووور کانفیڈنس والا بننے کی کوشش کرتا ہے ووور طاقت ووور استعداد کہ میری طاقت ایسی ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان میں مثالی بن جاؤں جتنی اللہ دیئے ہیں اتنے پر اتفا کر لیں آدمی ووور آگے بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہو کر ایسی ویسی چیزوں میں ابتلا ہو جاتا ہے کیسے مثلا مال بڑھانے کے چکر میں سود میں مبتلا ہو گیا مال بڑھانے کی چکر میں لون میں مبتلا ہو گیا مال بڑھانے کی چکر میں حرام میں مبتلا ہو گیا حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی مقصد اس کا کیا مال بڑھانا مقصد اس کا اولاد بڑھانا تو اولاد بڑھانے کے چکر میں ناجائز چیزوں میں مبتلا ہو گیا اولاد بڑھانے کی چکر میں اور مال بڑھانے کی چکر میں ناچائز چیزوں میں حالانکہ فرمایا دیکھو تمہاری یہ تمنہ پوری نہیں ہوگی تم وہ ور اپنے بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لئے الٹے سیدھے چیزیں کھاؤگے اور الٹی چیزیں کروگے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ دونوں کا یہ ہوگا مال کماتے کماتے تم قبر پر پہنچ جاؤگے حتی زورتم المقابر حتی یعنی تمہاری لالچ تمہاری غفلت تمہاری وہ تمنہ تمہاری وہ خواہش تم ہی پہنچا دے گی خبرستان میں ہندوستان سے چلے جاؤگے خبرستان پاکستان سے خبرستان افغانستان سے خبرستان ترکمنستان سے خبرستان جہانی تمہیں اسی حرکت کروگے سیدھا چلے جاؤگے کہاں خبرستان تو اس کو فرمایا لالچ نے غفلت میں ڈال دیا تمہیں الحاکم الحاکم کا دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ غفلت میں ڈال دینا آدمی کو الحاکم کا ترجمہ ایک تو یہ ہے کہ ہلاکت جس کو عام لوگوں نے سمجھا حقیقی اس کا ترجمہ کیا ہے الحاکم کہ تمہارا تمہارا آپس میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لالچن میں تمہیں غفلت میں ڈال دیا غفلت کے معنی یعنی تم بھول ہی جائے کہ تم انسان ہو بعض مرتبہ آدمی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ بڑی بڑی باتیں اس کے مزاج کے تبار سے اس کے لیول کے تبار سے اچھی نہیں ہوتی وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا حالانکہ وہ باتیں وہ کامیں کر نہیں سکتا اس کی حیثیت سے بڑھ کر وہ باتیں کرنے لگتا ہے تو اس کو یہاں فرمایا کہ غفلت میں جب پڑ گیا تو نتیجہ غفلت کیا ہے وہ غفلت اتنی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ تم قبر پہنچ جاؤ گے سورتم المقابر تم قبروں کو پہنچ جاؤ گے تو پتہ کیا چلا ایک شعر ہے مشہور شعر مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ مُدْرِكُهُ تَجْرِرِّيَاهُ بِمَا لَا تَشْتَحِصُفُنُو پرانے زمانے میں کشتیاں چلتی تھی پردے والی کشتیاں پردے والی کشتیاں چلتی تھی اس میں وہ قریب قریب والے ہینڈ کا وہ جو بیٹ ہے وہ استعمال کرتے تھے ملہ وغیرہ لیکن جو دور جانے والے ہوتے تھے وہ بڑے پردے ہوتے تھے وہ بڑے پردےوں کا معاملہ ہواوں کے ساتھ ہوتا تھا مثال کے طور پر آپ نارت جانا ہے تو نارت کی طرف ہوا چلی تو نارت کی طرف آپ پردے کو آڑ کر دیں گے وہ پردے پر ہوا لگ کر کشتی چلتی رہے گی اور جس وقت مقالف سمت پر جب ہوا چلے تو پردے کو یوں کر دیا کر دے تھے سیدھا کر دیا کر دے تھا کہ پردے پر ہوا کا فورس نہ لگے لکڑی پر لگے اور ہوا آرپار ہو جائے تو اس کو شاعر نے شیئر میں بیان کیا مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّ الْمَرْءُ مُدْرِكُهُ جو بھی انسان چاہتا ہے وہ پاتا نہیں ہے بہت سارے چیزیں انسان چاہتا ہے وہ پاتا نہیں ہے اسے ملتی نہیں ہے وہ چیز تجرِر ریاہو ہوایں اس رخ پر چلتی ہے جس رخ پر کشتیاں نہیں چاہتی کشتی چاہتی ہے نارت ہوا چل رہی ہے سوط کشتی چاہتی ہے نارت ہوا چل رہی ہے ویسٹ کشتی چاہتی ہے نارت ہوا چل رہی ہے ایسٹ اور ابھی تین سمتیں مخالف یہ سمت بوافق تو گویا آپ کو جانا ہے نورت میں لیکن تینوں طرف ہوا چلے گی سوت میں بھی چلے گی الٹھے سمت پر ایسٹ بھی چلے گی ویسٹ بھی چلے گی بعض بعض مرتبہ ہم جانا چاہ رہے تھے یہاں پہنچ گئے کہیں اور تو اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں حتیٰ ذرتم المقابر تم چاہتے تھے فلاہ و بحبود یعنی اونچے درجے تک پہنچو لیکن تم پہنچ گیا خبرستان تمہاری تقدیر نے تمہیں کہاں پہنچا دیا خبرستان پہنچا دیا مال کی حرز کرتے کرتے مال کی لالچ کرتے کرتے دکھتے میسجس ہیں پہنے میسجس ہیں لالچ کے چاہتے ہیں سو خالیہ کلک کرو کورپتی بن جاتی خالیہ کلک کرو لکپتی بن جاتی آتا ہے کی نہیں آتا فونیں بھی آتے ہیں آفس آتے ہیں تو وہ سب لالچ لوگ جانتے ہیں کہ انسان بڑا لالچی ہوتا ہے اور لالچ سے اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ لوگ ہمارے طبیعت کا فائدہ اڑھاتے ہیں اور اس لالچ میں مبتلا ہو کر تباہ بھی ہو جاتے ہیں اور جتنے تباہ ہوئے وہ سب لالچی سے لالچ سے تباہ ہوئے فرمایا اس کے بعد کیا کل لا صوف تعلیمون عجیب جملہ کل لا جہاں پر استعمال ہو کل لا کیا بانے گیا ہرگز نہیں ہرگز تمہاری تمنایں پوری نہیں ہوں گی تم کتنی بھی تمنا کر لو کتنے بھی ارادہ کر لو کتنے بھی منت مان لو لیکن تمہاری تمنایں پوری نہیں ہوں گی کل لا نہیں ہرگز نہیں صوفت علمون انقریب تم جان لوگے صوفا کے معنی انقریب میں درس اگر جب درس جب دیا جائے تو ہمارے پاس کاغذ اور قلم بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہم اللہمہ انور شاہ کشمیری نہیں ہیں ہم کون نہیں ہیں اللہمہ انور شاہ کشمیری نہیں ہیں کہ یہ ایک بار پڑھ لو چالیس سالیات رہیں ہم وہ نہیں ہیں ہم ان کے فرزن کے شاگر ہیں اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ اللہ کے ان کا مزاج یہ تھا یہ ایک بار پڑھ لیتے کم از کم چار ماہ یاد رہتا حضرت کو بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے باپ تو باپ ہوتا ہے اور حضرت اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ اللہ کا عالم یہ تھا کس پر جب دیکھا گئی اتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے تو بخاری شریف کی ایک حدیث پر آدھا سال گزر گیا پھر آدھا سال کیا پڑھو گئے تو بخاری شریف حضرت جہاں پڑھاتے تھے وہاں چار استادوں کو تقسیم کر دیئے ابھی ان سے اتنی لمبی تشریح ہوتی ہے تو ان کی تشریح بند کرو یعنی کیا مطلب ان کو اپنا جو کر رہے ہیں کرنے دو یہ بھی مولانا سالیم صاحب بھی پڑھائیں گے بخاری شریف مولانا نائم خان صاحب جن کو ہم دادا کہا کرتے تھے دادا دادا کے معنی دادا استاز استازوں کی استاز حضرت مولانا نائم خان صاحب رحمت اللہ علیہ دادا استاز چھے ماہ وہ ہندوستان میں بخاری پڑھاتے تھے چھے ماہ وہ امریکہ میں بخاری پڑھاتے تھے چھے مہینے یہاں چھے مہینے وہاں تو وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف اور یہ چین پو پارا بس پورا سال ختم تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لکھ لیں کلہ ہرگز نہیں یعنی ہو ہی نہیں سکتا سوفا ان قریب تعلمون تم سب جان لوگے تم سب جان لوگے کیا جان لوگے تم پھر یعنی کیا مطلب انسان کی زندگی میں دو مرتبہ غفلت ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرمائے پہلے جان لوگے جان کا ذرہ صدر ہوگے پھر صدر کر پھر غافل ہو جاؤگے پھر وہی رفتار بیڑھیں گی جو پہلے تھی وہ ابھی تھی بولتے نہیں بولتے جائے پہلے جوتے کھا گو تم ناقلہ آئینی نینہ اب بچنا جوتے کھائیس ہو چار مہینے پہلے پھر آئینی نینہ کیا مطلب سمہ سمہ لطراخی سمہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ڈیلے چند مہینے کے بعد ہو سکتا چند سالوں کے بعد پھر دوبارہ وہی غلطی کرے گا انسان کی فطرت یہ کچھ غلطی پھر دوبارہ کرے گا ارے گدشتہ اتنا جی تمہیں آگو دھوکہ کھائے نہیں میرے اقل کانگے کی نہیں معلوم میرے اقل گھانس چرنے چلی گی تھی کہاں چلی گی تھی گھانس پھر دوبارہ وہ چھ غلطی کرتی جو غلطی تین سال پہلے کیے چار سال پہلے کیے پانچ سال پہلے کیے مار پر بولتے نہیں اسی زخم پر دوبارہ مار پڑھا مار پر مار مار پر مار کہاں اللہ سے بڑھ کر ہمارا مزاج کون جانتا ہے ہم نے اللہ نہ بنایا جب اللہ بنایا تو ہم کیسے ہیں کون جانتا ہے بلو اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی کیا فرما دے تم پھر دوبارہ تم پھر دوبارہ آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا آگے چل کر تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا تمہارے ایسی حرکتیں چلتی رہیں گی انقریب پھر پھر اس کے بعد ہرگیز ہرگیز ایسا نہیں چاہیے کہ کہ تم بار بار ایسی غلطی کرتے رہو پھر آگے اللہ تعالی دیکھو ایک بار کلہ صوفت علمون بولا پھر دوبارہ سمہ کلہ صوفت علمون بولا پھر سہبارہ کلہ نہیں بولتے تو اسی طریقے سے اللہ بھی دبا دبا کر بول رہا ہے اللہ بھی کیا کر رہا ہے دبا دبا کر فسٹ بریک اس کو کہتے ہیں ائر بریک جو ڈرائیورس ہوتے ہیں ان کو مثال اس مثال جلدی سمجھ ماتی ہیں اربی ایک بریک مارے گاڑی رکی نہیں دوبارہ بریک مارے گاڑی رکی نہیں سہبارہ مارے گاڑی کیا ہو گئی رک گئی تو اللہ تعالی بھی انسان کے مزاج کو مد نظر رکھ کر تین تین بار بریک مار رہا ہے ہے نا بھئی کلہ صوفت علمون ان قریب جان لوگے زیادہ دور نہیں کیا پتا چلا لالچ کی مدت لمبی نہیں ہوتی اور نفع اور نفع خش پورے میں بھی میری جائیداد بیچ کو لگا تو بھی میری تیری جائیداد بیچ کو لگا نانا بھی جائیداد بیچ کو لگا دالے دادا بھی جائیداد دیوچ کو لگا دالے ہمیں بھی جائیداد بیچ کو لگا دالے با بھی جائیداد اور رہتان بھی حلو زیورات بیچ کو لگا دالے سوپ کنگال کلا صوف تعلمون ثم کلا صوف تعلمون ہے نا بھئی کلا صاف کرو غلا غلا بھی صاف پہلے جو جس میں ہم لوگ پیسے دالتے تھے غلا بولتے تھے غلے میں پیسے دالو بھئی غلے میں پیسے دالو بھئی غلہ خالی نہیں رکھنا کلا صاف کرو غلہ سم کلا صوف تعلمون پھر انقریب تم لوگ جانے ہو کلا لو تعلمون اللہ اکبر یہ اللہ تعالی سہبارا ہرگیز ہرگیز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تم جان بھی لو لو تعلمون جان بھی لو کئی سے علم الیقین یقین والے علم کے ساتھ یقین والے یقین والے علم کے ساتھ یعنی پورا ٹوٹل پتہ چلا ایک نمبر کا اس میں دھوکہ ہے سو فیصد تمہیں معلوم ہو گیا ایک نمبر کا دھوکہ ڈبنے سے ایک دن پہلے کروڑوں روپے لوگوں نے جبا کیا پیپر میں آنے کے باوجود نیوز آنے کے باوجود اس کے غائب ہونے کے باوجود یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم لوگ کل لا لو تعلمون علم الیقین اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں چاہیے اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو غافل نہ رہتے غافل نہ رہتے تم نہ ذرا ہشیہ جا جاتی ذرا تم سمل جاتے ذرا تم سٹیڈی ہو جاتے ذرا تم اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا لیتے لیکن تم بچائے نہیں نتیجہ کیا ہوا یہاں خبر پر پہنچ کر تمہارے تمہاری لالچ تمہارا لالچ ختم نہیں ہوا اور یہاں لَتَرَعُنَّ الْجَهِمْ جہنم کو بھی پہنچ گئے کیا مطلب یہ کہیں خبر کو معلوم مردے کو معلوم خبر کا عذاب کسے معلوم مردے کو معلوم خبر کا عذاب جہنمی کو معلوم جہنم کا عذاب اور اب یہ خبر تو پہلی سرینا بھئی جہنم آخری نتیجہ نہ اللہ کیا بتنا چاہتے ہیں تم یہ تکلیف میں مقتلا ہوئے نتیجہ معلوم ہوا پھر تمہیں ٹھوکر پر ٹھوکر انتہائی تکلیف میں اپنے آپ پہ لے جاکا ڈال دو گے جہنم ہو گئی زندگی تمہاری کیا ہو گئی جہنم اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے تم لوگ ضرور دوسخ کو دیکھو گے تم لوگ ضرور اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی آدھ دینا چاہتے ہیں دیکھو یہ تو یہ ہے قبر پر یہاں تم زیادہ کمانے کا زیادہ کمانے کی لالچ تم ہی قبر تک پہنچا دے گی نمبر ایک اس کے بعد تم جان لوگے کتنا دھوکہ ہیں تم جان لوگے کتنا ستم ہیں تم جان لوگے کتنا یقینی تباہی ہیں لیکن اس کے باوجود تم لوگ اگر نہیں سودھ رہے اب خبر کو پہنچے تو پہنچے سو نیکس سے کام پہنچا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محصر یہ کی افادت فرمائیں آگے کیا فرماتے ہیں ثُمَّ لَتَرَأُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ یقین یکھے یقین کان سے حاصل کرنا یکھے یقین آنکھ سے حاصل کرنا ایک جنہیں کو بولے ارے بھائی ایک چیز کے بارے میں کسی کو سنا جائے کعبہ ایسا ہے کعبہ ایسا ہے کعبہ کے انوار آتے اسے کعبہ کے نورانیت اسی کعبہ کے تجلیہ آتے اسے اب سن بیان سننے کے بعد ایک دل کے اندر ایک کشیش پیدا ہوئی ایک لچک پیدا ہوا ایک اس کعبہ کے عظمت پیدا ہوئی بول کر سن کر عظمت دل کے اندر اتارنا یہ الگ چیز سیدھے ایک آدمی پہنچ گیا کہاں کعبہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل کے اندر جو جذبہ جو قیفیت جو احساسات بیدار ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیا بھئی کر سکتے ہیں کیا کہاں کر سکتے ہیں وہ کرنے ہوتا ہے بھی نہیں وہ کر بھی نہیں سکتے تو اب یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو یقین تمہارا قبر میں جا کر ہوگا اور یہ ایک یقین حشر میں جا کر ہوگا ایک قبر میں جانے کے بعد پتا چل جا گا ہو ہو جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جیسی کرنی بھی سی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جیسی کرنی بھی سی بھرنی کیا مطلب والدین کو ستانے والا اس کے اولاد سے ستایا جائے گا جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کے اولاد سے ستایا جائے گا اگر تجھے یقین نہیں ہے کر کو دیکھ امی کو ستا ابا کو ستا تجھے تیری اولاد کیا نتیجے کو پہنچتی معلوم ہو جاتا یہ ہے مطلب جنت بھی ہے دوزخ بھی ہیں نہ مانے تو مرنے کے بعد پتا چل جائے گا یقین کے ساتھ جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے عذاب کیا ہے اللہ کی نعمتیں کیا ہیں جزا کیا ہے سزا کیا ہے کیا بھئی سب مانو جاتے گی نہیں ہوتا اس کو یہاں اللہ فرماتے اللہ تعالی ان الجحیم تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے پھر جان لو کہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے ثُمَّ لَتَرَأُنَّهَا عِيْنَ الْيَقِينَ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہو علماء قرآن حدیث فقہات دعاات سب ہمیں سمجھا دیتے ہیں ہم لوگ جائے مرنے کے بعد دیکھ لیں گے بھئی مرنے کے بعد دیکھ لیں گے بھئی ایک بڑا مجمع مستی خوروں کا حساب بلتا کی نہیں بلتا فیرون بلیا حمان بلیا خود خود ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی فیحی لیغام وہی رمیم ہاتھوں میں ہڈیا لے آیا گو سیدہ ہڈیا اور یوں مسلتا ہوا پوڑر پوڑر کرتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے دکھایا یہ رمیم رمیم کہتے ہیں ہڈیوں بھئی ہڈیوں کو جڑے گا اللہ نے جواب کیا دیا قُل یحی هلذی انشاء اول مرہ جرا اسے کہ دیجئے نادان سے جو پہلی مرتبہ مٹی سے انسان بنایا اسے ہڈی کے پوڑران سے انسان بنانا مشکل کیا بھئی کیا باتاں کر رہا سبتو انشاء اول مرہ اسی اللہ تعالی دیکھتے ہی جہنم کو جان لوگیں کہ کیا ہے ثم پھر جہنم کے یعنی یہاں پر جہنم جو لفظ کہا گیا ہے علماء فرماتے ہیں جہنم سے براد وہ جہنم نہیں خبر ہی کو اللہ جہنم بنا دیں گے تو اس کو جہنم بنا دیں گے خبر کو اللہ کیا بنا دیں گے جہنم بنا دیں گے اسی لئے حیث عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے حیث عثمان کیا کرتے تھے قبر اول منزل ممنازل الاخرہ پہلی منزل قبر ہے اگر یہاں آدمی نجات پا لیا اگلین منازل نجات پا لے گا یہاں آدمی فز گیا اگلے منزلوں میں بھی فز گیا ایک بار پاسپورٹ میں کہہ کی غلطی تھی انٹری انٹرنس کا گیٹ والا چھوڑ دا لیا اس کے بعد اس کے بعد فلیٹ تک پہنچ جیتے تین بار چیکنگ ہوتی گرفتار یہاں چھٹیا گو تو وہاں ٹکتا وہاں چھٹیا گو تو وہاں ٹکتا ٹکتا کی نہیں ٹکتا نہیں یہاں پر وکی کہتو آگے بھی وکی ہوتے چلی جائیں گے یہاں پر کرکری کہتو آگے بھی کرکری آنچے سمجھے بھئی تو اس طریقے سے یہاں پر کیا فرماتے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّا یہ لفظ کو رکھ کر فرمایا یہاں جہیم سے مراد جہنم نہیں قبر کو اللہ جہنم بنا دے گی جہنم قبر ہی میں عذابات شروع اسی لیے جب مردے کو قبر میں لے جایا جائے گا مردہ کیا کہے گا مردہ یوں کہے گا اے لوگو اے لوگو کہا مجھے کھینچ کے جا رہے ہو کہا مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہو علماء فرماتے ہیں اللہ کا نافرمان جب مر جائے گا اسے جب جہنم کی طرف گھشید کے لے جایا جائے گا ایسا لے جائیں گے جیسے مرے ہوئے مردے کو مرے ہوئے جانور کو مرے ہوئے چوپائے کو جس طرح رسی بان کر گھسید کا گھڑے میں پھیکتی لکڑیوں میں ڈھکل کر پھیکتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی کیا کریں گے اس کو بھی گھسید کر پھیکا جائے گا جہنم میں اور وہ جو فرشتے گھسید رہے ہوگے چیخ رہا ہوگا چلا رہا ہوگا ہنگامہ کر رہا ہوگا اور آگ نظر آئے گی قبر میں اس کو اور جو جنتی مرہوم ہوگا اور اسے قبر میں جنت نظر آئے گی تو وہ کیا کہے گا لفظ کیا ہے حدیث پاک میں الفاظ یہ ہیں قدیمونی قدیمونی جلدی لے چلو جلدی لے چلو کون کہے گا وہ مردہ جو اللہ کے لئے جیا اللہ کی مان کر جیا اور اللہ کی مانتے مانتے مرا وہ جنت دیکھے گا خبر کو اور وہ یوں کہے گا قدیمونی مجھے جلدی لے چلو اور وہ کہے گا ہاں ایلہ این تسیقونی ارے بھئی کہا لے جا کر گڑے میں ڈال رہے ہو اس کو یہاں جب گڑے میں پڑ جائے گا جہنم میں حشر کے میدان میں اللہ اٹھانے کے بعد پوچھیں گے تم پھر حشر کے میدان میں ایک لمبہ عرصہ عالم برزخ میں گزرنے کے بعد کہاں گزرنے کے بعد بھئی بھولو عالم برزخ میں گزرنے کے بعد لَتُسْأَلُنَّا آنکھوں کی نعمت زبان کی نعمت ہاتھ کی نعمت پہر کی نعمت ظاہری نعمت باتی نعمت رشتے کی نعمت علم کی نعمت صلاحیت کی نعمت نعمتوں کی ایک لمبی فہلس تھے کی نہیں وہ پورے سلسلے میں اللہ کو چھکے اللہ تعالیٰ ہمیں سریعے کو قرآن پاک کی سمجھ عطا پر بھائیں سب احتیاط کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی